السلام علیکم کیسے آپ سب الحمدللہ میں ایک دم ٹھیک ہوں میت کرتی ہوں کہ آپ سب بھی ایک دم ٹھیک ہوں گے تو بھائی پٹارا کا ڈائلوگ تھا کہ یہ جو میرے سپورٹر ہے میں ان کو دل سے اپریشیٹ کرتی ہوں میرے دل میں ان کی اپریشیشن ہے اور جب میرے اوپر لوگ باتیں کر رہے تھے تو میرے خاندان کے بندے نہیں بیچ میں آئے تھے وہ لوگ بول رہے تھے ہم کیوں بیچ میں پڑے پتہ نہیں کیا ہو رہا ان کا تو یہی لوگ تھے جو مجھے سپورٹ کیے تھے تو میں تو ان کو دل سے اپریشیٹ کرتی ہوں آپ لوگوں کو میں یاد دلاؤں کہ یہ ہے نا بے وقوب بنا رہی ہے سپورٹروں کو اگر آپ لوگوں کو یاد ہوگا تو یہ کبھی دلبر کے بارے میں یہی بات بولتی ہے کہ مجھے جب سپورٹ کی جروعت تھی تو دلبر اور بابر میرے ساتھ میں کھڑے رہے تھے یاد ہے نا ایسا نہیں ہے میں پیچھے کی کوئی باتیں بتا رہی ہوں جب کوئی بولتا ہے کہ دلبر بابر سے رشتہ نہ رکھو تو یہ بولتی ہے کہ جب کوئی نہیں تھا نا تو یہ دلبر بابر تھے میرے ساتھ میں یہ لوگوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا ہے جب اس کی امی کو رکھنے کے لیے اس کے سپورٹر منع کر رہے تھے تو اس نے بولی تھی اگر میری امی نہ ہوتی تو لوگ مجھے کاٹ کے کھا جاتے لوگ مجھے یہ کر دیتے وہ کر دیتے میری امی نے میرے ٹیم پہ میرا ساتھ دی رہی بات اس کے بھائی کی اس کے بھائی بھابی کا جب منع کر رہے تھے کہ ان کے بیچ میں نہیں پڑ ان کو مات آنے دے ان کے در شادی میں تو پیسے مت لگا تو محنت مت لگا تو یہ بولی تھی یہی والا ڈائلوگ کہ جب میں جرورت تھی جب میں اکیلی تھی تو میرا بھائی میرے ساتھ میں کھڑا ہوا تھا جب اس کی یہ جیٹھانی جو کانی ہے اس کے بارے میں اس کے بھائی کے بارے میں جب اس کے سپورٹروں نے بولا تھا سیم ڈائلوگ اس نے بولی تھی کہ کہاندان میں جب کوئی میرے ساتھ نہیں تھا نا تو میری جیٹھانی میرا ساتھ دی تھی یاد ہے نا گونچو نے بھی ویڈیو بنایا تھا کہ ان لوگوں نے ہمارا بڑا ساتھ دیئے ہے تو یہ اگر کسی سے پیسہ لے کے نل کے لگوا کے دیتے ہے تو کیا برائی ہے تو آپ لوگ پلید رابعہ باجی کا پیچھا چھوڑ دے اس کو کچھ نہ بولے تو یہ ڈائلوگ ہے نا یہ ہر کسی کے پر چپکاتی ہے اور بیوکوب بناتی ہے جبکہ آپ لوگوں کو اچھے سے یاد ہوگا جب وہ سب میٹر اروج پہ چل رہا تھا نا تو پورا کاندان اس کے ساتھ تھا یہاں تلقے اس کی ماں اس کا تیترا باپ بھی اس کے ساتھ تھا کوئی نہیں تھا کسی کے ساتھ تو صریف سلمہ کے ساتھ کوئی نہیں تھا یہاں تلقے سرو سرو میں ازگر بھائی بھی اسی کے ساتھ تھے کوئی ایک بندہ ہے تھا بتا دو اس کے کاندان کا جو اس کے ساتھ نہیں تھا آج یہ بول رہی ہے کہ میرے کاندان والے بیچ میں نہیں پڑے اس کو بلتے ہیں احسان پراموش یہ ہے گھٹیا عورت جو اپنے کاندان کا احسان بول سکتی ہے تو آپ لوگ تو پھر بھی سپورٹر ہو ان کو آپ لوگ نہ جانتے ہو نہ یہ آپ لوگوں کو جانتی ہے پرسنلی سوچو آپ لوگوں کے لیے تو پھر اس کے دل میں کیا ہوگا تو یہ ہے نا چونہ یہ جو ہے نا اس کے پاس میں چونہ یہ ہر کسی کو لگاتی ہے اسی طرح سے بول کے اور یہ بات مجھے بتانے کی یا پروف لگانے کی جرورت نہیں ہے اس کے خود کے سپورٹر نے بھی یہ چیزیں دیکھیں گی کہ جب جب اس کے پر کوئی بھی باتیں آتی ہے چاہے وہ دوسری شادی سے ریلیٹیڈ ہو چاہے ازگر والی کنٹروورسی ہو چاہے جاز والی کنٹروورسی ہو اس کے خاندان والوں کے چینل پڑے ہوئے ہیں وہاں پہ ساری ویڈیو پڑی ہوئی ہے پورا کے پورا خاندان اس کے ساتھ تھا یہاں تب کہ اس نے ایبرو کٹوانے والا جو ڈراما کی تھی اس نے سچ میں نہیں کٹائی تھی ایبرو صرف اور صرف ڈراما تھا وہ میک اپ تھا وہ وہ ٹیم پہ بھی جا کے اس کی ویڈیو دیکھو اس کے بھائی بھابی کی ویڈیو دیکھو دلبر بابر کی ویڈیو دیکھو اس کے ریتک روشن کی ویڈیو دیکھو کیا نام ہے وہ کانی رابیا کانی کی ویڈیو دیکھو سب کے سب اس کے گھر پہ تھے یہاں طلب کے اتنا سپورٹ کر رہے تھے کہ اس کے گھر پہ تھے جب یہ دوبائی گھومنے گئی تھی یاشی کرنے گئی تھی تو اس کا بھائی اس کا بیٹا سمالنے کے لیے اس کے گھر پہ تھا مطلب کہ شروع سے لے کے آج طلب کے سارا خاندان اس کو سپورٹ کر رہا ہے اور اس نے آنکھیں بولی کہ خاندان والے مجھے سپورٹ نہیں کر رہے تھے اب بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ تم لوگوں کی بھی آنکھیں ہیں کان ہے تم لوگوں کو بھی یاد ہوگا کہ پورا خاندان اس کے سپورٹ میں تھا لیکن یہاں پہ یہ تم لوگوں کو بے وکوب بنانے کے لیے بول رہی ہے کہ خاندان میں کوئی میرے سپورٹ میں نہیں تھا تم لوگوں نے سپورٹ کیے تھے لکھ دی لانا تا ہے پٹھارا ترے پر اب اس کا آگے کا ڈائلوگ ہے کہ میں اپنی لائف میں بیزی ہوں میں اپنی ولاغنگ میں بیزی ہوں آپ لوگوں کا گروپ ہے آپ لوگ ایک ساتھ بیٹھتے ہو پھر آپ لوگ لڑتے ہو پھر آپ لوگ بولتے ہو کہ ستارہ کیوں نہیں آئی ستارہ سیلفش ہے ستارہ کو ہم نے اتنا آگے بڑھایا ہے تو کیا میں آکے آپ لوگوں کی صلاح کرواتی رہوں میں تو صرف سمجھا سکتی ہوں اس سے زیادہ میں کیا کر سکتی ہوں تو پٹھارا جب وہ لوگ تیرے لیے کر رہے تھے تب تیرے دماغ میں یہ باتیں نہیں آئی کہ ان لوگ بھی اپنی لائف میں بیزی ہوں گے مطلب ان لوگوں نے اپنے اپنی لائف کو ایک سائیڈ میں کرتے ہوئے تمہیں سپورٹ کیا تھا تب تجھے ان لوگوں کی پرسنل لائف نہیں یاد آئی اور آج تُو بول رہی ہے کہ تُو تیری لائف میں بھیجی ہے تُو بلاغنگ میں بھیجی ہے بہت سیلفش ہے اگر کسی نے تجھے سیلفش بولا ہے تو ایک دم صحیح بولا ہے کیونکہ تُو سچ میں سیلفش ہے تُو ایک ہے نا دھوکے باج عورت ہے تُو use and throw کرتی ہے یہ جو بار بار بول رہی ہے کہ میں صرف سمجھا سکتی ہوں اور میں کیا کر سکتی ہوں تُو یہ کر سکتی ہے تُو disown کر سکتی ہے کھلم کھلا تُو نام لے اور disown کرنا اگر تجھے اتنا ہی اچھے لگتے تیرے سپورٹر تجھے لگ رہا ہے کھاندان میں کسی نے تجھے سپورٹ نہیں کیا تھا تیرے سپورٹر تیرے لیے بولے تھے تو تُو نے ڈیڈی کو disown کیوں نہیں کی جب وہ اتنا بھانک رہا تھا تیرے سپورٹروں کے اوپر کیوں نہیں آئی تُو کیوں نہیں disown کی کیونکہ ان لوگوں نے تجھے سپورٹ نہیں کیے تھے تیرے خاندان والوں نے تو کس کو بے وقوب بنا رہی ہے جب تیرا تیسرا باپ آ کے کسی کو خیر وہ تو گالی گلوچ وغیرہ نہیں کیے تھے لیکن کسی کو جواب دے رہے تھے تیرے باپ کو خوب گالیاں پڑھ رہی تھی تو تُو نے آ کے دونوں میں سے ایک کو disown کیوں نہیں کی تھی تُو صرف سمجھا سکتی ہے تُو کیا کر سکتی ہے تُو disown کر سکتی ہے چل زیادہ بے وقوب بنانا ہے نا بند کر کیونکہ یہاں پہ کیا چلتا ہے کیا نہیں چلتا ہے کیسے تُو اسٹیپ لے سکتی ہے کیسے سپورٹ کر سکتی ہے نا ہم تجھے بتائیں گے زیادہ ہے نا بے وقوب مت بنا آڈینس کو بھائی آگے اس نے یہ بولی ہے کہ میں اپنے بچوں میں بیزی رہتی ہوں ہم لوگ دو وائف ہے گھر میں بہت کچھ چل رہا ہوتا ہے تو وہ سب کچھ ہم لوگ سیٹل کرنے میں لگی رہتے ہیں میں اپنے بچوں کو نورمل لائف دینا چاہتی ہوں میں اپنے بچوں کو سیٹل کرنے میں لگی رہتی ہوں کہ ان کے سامنے مطلب کوئی بھی نیگٹیوٹی نہیں آئے حالانکہ بچے اس کے ولاغ پوری پوری دیکھ رہے ہوتے ہیں سب کچھ اس کی ولاغ میں نیگٹیوٹی بھی رہتا ہے لیکن یہ جو اس کا باتے کرنے کا یہ جو انداز تھا طریقہ تھا جو اس نے ایک ایک لفظ بولی ہے تو اس سے یہ جاہر ہوتا ہے کہ سیر فارسری تیرے کو حق ہے کہ تیرے گھر میں سکھ سانتی رہے تیرے بچے سیٹل رہے اور تو سیر فارسری بیزی رہے اور تیرہ سب کچھ ٹھیک تھاک چلے تو پیسہ کمائے تیرہ چینل آگے بڑھے تو جیس طرح سے بتا رہی ہے کہ ہم لوگ دو بیوی ہیں اور یہ ساری باتیں تو کیا دوسروں کے گھر میں پرابلم نہیں ہوتی ہوئیں گی کیا وہ لوگوں کا حق نہیں ہے کہ ان کے بچے بھی سیٹل رہے وہ لوگوں کے گھر میں بھی چھوٹی موٹی پرابلمیں ہوئیں گی وہ لوگ بھی اس کو سیٹ کرنے میں لگے رہتے ہوئیں گے مطلب کہ تو سیر فارسری خود کا سوستی ہے جب تو سرو سرو میں آئی تیر رونا دونا لے کے تو وہ ٹیم پہ بھی تجھے چاہیے تھا نا کہ تُو ان لوگوں کو نئی دیکھتی تُو اپنے گھر کے پرابلم گھر میں سول کرتی لیکن تب تو تُو ایک ایک پرابلم وائٹی پہ لے کے آ جاتی تھی اور اب تُو بول رہی ہے کہ میں میرے گھر میں پرابلم سول کرنے میں لگے رہتی ہوں اور اہی بات کے دو دو بیویاں ہیں کدھر ہے دو دو بیویاں کہاں ہے دوسری والی دن رات وہ وہاں پہ اکیلی پڑے رہتی ہے تُو گوچو کو لے لے کے گھوم رہی ہے کھلا رہی ہے سو رہی ہے مستیاں کر رہی ہے تیرے پیچھے کیمرہ لے لے کے گھوم رہا ہے کس چیز کی دو بیوی بھائی آج بھی وہ ڈیلیوری میں ہے اور گوچو تیرے پاس رہتا ہے دن رات یہاں تلک کے وہ تیرے ہی پاس سو بھی جاتا ہے کوتر وہاں پہ بچے کو لے کے اکیلے رہتی ہے کوتر کے موہ سے آج دن تلک کے ہم لوگ نے ایک لفظ نہیں سنے کس چیز کے جھگڑے کس چیز کے تیرے گھر میں کیا چل رہا ہے جو تُو بول رہی ہے کہ سب سیٹ کرنا ہوتا ہے سب لے کے چلنا ہوتا ہے ارے کتنا بے وکوب بنائیں گی اور یہ بات کہ میں میرے سپوٹروں کی بہت عجت کرتی ہوں اپنے خاندان والوں کو بٹھا کے ان کی تاریفیں کرتی ہوں تو میں تجھے یاد دلا دوں تُو تیرے خاندان والوں کے سامنے ہستی ہے سپوٹروں کے اوپر تُو بولتی ہے کہ اگر وہ لوگ گالی دے نا تو سننے کا نہیں چھوڑ دینے کا دور رہا ان لوگوں سے وائٹی کی چیز وائٹی تلق رکھو ہماری پرسنل لائف الگ ہے پرسنل لائف میں تو میں آپ لوگوں کی ریسپیک کرتی ہوں آپ لوگوں کی عجت کرتی ہوں آپ لوگ میری فیملی ہو وہ لوگ تو چینل چلا رہے یہ بولتی ہے تو جھوٹ تو جرہ کم بول کہ تُو خاندان والوں کو بٹھا کے تاریفیں کرتی ہے تاریفیں نہیں کرتی تو ہستی ہے ان لوگوں کے اوپر تُو بولتی ہے وہ لوگ ڈالر کمارے تو ہے نا تُو جتنا جھوٹ بولیں گی نا اتنا زیادہ ہے نا تُو فسیں گی اور انشاءاللہ تیری دین اور دنیا دونوں خراب ہوئیں گی آخرت میں تجھے ایک ایک سپورٹروں کو ایک ایک ہیٹروں کو اور ایک ایک جھوٹ کا جواب دینا پڑے گا انشاءاللہ اب میڈم کے پاس میں ٹائم نہیں ہے کہ وہ کسی کی چارچر گھنٹے کی لائف سنے لیکن وہ ٹائم پہ اس کے پاس میں بہت ٹائم تھا جب یہ خود چارچر گھنٹے کی لائفیں کر رہی تھی چارچر ویڈیو ڈالتی تھی husband کی برات دیکھ لو husband کا یہ دیکھ لو husband کا وہ دیکھ لو کسر نے یہ کر دی کسر نے وہ کر دی نکر نام آ گیا یہ آ گیا وہ آ گیا آپ لوگ خود دیکھ لو یہ کسی سیلفش عورت ہے یہ اب اس کے پاس میں ٹائم نہیں ہے یہ ایک ایک کے پاس میں جاتی تھی اپنے بندے بھیجتی تھی اپنے خاندان والوں کو بھیج بھیج کے سپورٹ میں لوگوں کو کھڑے کرتی تھی تب اس کے پاس میں بہت ٹائم تھا اب اس کے پاس ٹائم نہیں ہے مطلب کہ سپورٹروں نے اس کو لے جا کے ایک گھڑی پہ بٹھا دیے اب اس نے کیا کری نا ان کو لات مار دی اب اس کے پاس ٹائم نہیں ہے یہ ان کو بتا رہی ہے کہ تم لوگ ہیں چھوٹے چھوٹے کیڑے ہو اور میں کوئی سہجادی میں کوئی مالکین ہوں میرے پاس میں ٹائم نہیں ہے تم لوگوں کے لیے تم لوگوں نے جو اتنا ٹائم لگائے نا وہ فضول تھا میرے پاس ٹائم نہیں ہے جبکہ دیکھتی ہے ہر کسی کی لائیو اور ہر کسی کا ویڈیو ہے جھوٹی ایک نمبر کیے یہ ویسے میڈم اتنا دماغ لگاتی ہے اتنا باتوں کو گھما فرا بھی لیتی ہے اور باتیں بول بھی دیتی ہے پہلے تو سپورٹروں کو خوب مسکہ پالیس کری کہ تم لوگوں کی میں بہت تاریف کرتی ہوں تم لوگ میرے بھرے وقت میں کھڑے تھے یہ تھا وہ تھا بلا بلا دنیا کا بول لی پھر بعد میں بول رہی ہے کہ جو لوگ بھی گالی دیتے ایک دوسرے کے ماں باپ کو جلیل کرتے تو وہ میرا سپورٹر نہیں ہے میں ان کو اپنا سپورٹر نہیں مانتی اور پھر بعد میں ایک ایک کا نام لے کے پھر بول رہی ہے کہ میں شاید تم لوگوں کا نام لینا نہ بھول جاؤں پھر بول رہی ہے کہ جو بھی گندی گالی دیتا ہے وہ میرا سپورٹر نہیں ہے مطلب کہ ان لوگوں کو ہی بول رہی ہے جن جن کا اتنے نام لی اور پھر بعد میں یہ بول رہی ہے کہ گالی دیں گے تو تم لوگ میرے سپورٹر نہیں ہو اور آپ لوگوں کو پتہ ہے وہ جو اس کی سشتر بنی ہوئی ہے اس کی لائب میں کیا ہوا تھا اس نے بولی تھی کہ پٹارہ نے بولی ہے اس کی بہن جب آئی تھی پینل پہ تو اس نے بولی تھی کہ پٹارہ نے بولی ہے جو بھی سشتر کو گالی دے رہا ہے تو وہ میرا سپورٹر نہیں ہے اس کو بلوگ کرو اس کو دفع کرو اور وہی بات اس نے یہاں پہ بھی بولی ہے بہت نام نہیں لے رہی ہے کہ کس کو گالی دیں گے تو میرا سپورٹر نہیں ہے کہ میرے سپورٹر ایک دوسرے کو گالی دیں گے تو وہ میرے سپورٹر نہیں ہے اور کون گالیاں دے رہا تھا اس کو کس کو یہ ڈیسون کر رہی ہے کہ وہ میرا سپورٹر نہیں ہے ارے پٹارہ ہمت ہے تو نام لے اور کھل کے بول جو تیرے اندر ہمت ہی نہیں تو بولی نہیں سکتی ہے یہ جو امرا پہ گئی ہوئی تھی نا اس کے پیچھے سے جو گالی گلو چل رہی تھی نا جو لوگ گالی دے رہے تھے نا یہ ان کو بول رہی ہے کہ جو لوگ گالیاں دیں گے نا وہ میرے سپورٹر نہیں ہے اور بقاعدہ نام بھی لیے اس نے اور پھر آگے ایسی کوئی بات بولی ہے کہ گھوما کے اس نے بات کی ہے بہت چالو ہو رہا تھا یہ وہ بولتے نا کہ ساپ بھی مر جائے لاتھی بھی نہ ٹوٹے یہ وہ والے کام کرتی ہے جتنے بھی سپورٹر ہے نا سب سے میں بولتی ہوں نا کوئی ایک سپورٹر ایسا نہیں ہوگا جس کے اندر اتنا دماغ ہوگا جتنا دماغ پٹارہ کے اندر ہے اسی لیے تو اتنے لوگوں کو بے وکو بنا لے رہی ہے یہ بول بھی لیتی ہے اور پھر تاریف کر کے بچ بھی جاتی ہے بہت چالو ہوئی ہے تھوڑا گوڑ سے سنو یہ نا اپنے ہی سپورٹروں کو جو لوگ گالی دے رہے تھے اس کی سشتر کو ان کو اس نے چمیٹ ماری ہے چماٹ ماری ہے اس نے دماغ ہے چلاو چلو بھائی ایک اور ہلزام اس نے اپنے سپورٹروں پر لگا دی تیبہ اور آیت کی برتڑے ہونے والی تھی تو آپ سب نے بول دیا کہ آپ کے رشتے دار آئیں گے تو ہم نہیں دیکھیں گے یہ آئیں گا تو ہم نہیں دیکھیں گے ہم آپ کے ویڈیو نہیں دیکھیں گے ہم آپ کو unsubscribe کر دیں گے میں یہاں پہ new آئی ہوئی تھی کوئی نہ کوئی تو چاہیے تھا جس سے میں دوستی رکھوں کیونکہ husband کبھی کہاں ہوتے ہیں کبھی کہاں ہوتے ہیں مطلب اس کی باتیں بتا رہی ہوں پھر جواب بھی سننا کبھی کہاں ہوتے ہیں کبھی کہاں ہوتے ہیں کبھی کیا ہو جائے تو کوئی تو چاہیے جس سے ہم رکھے میں کوئی تو چاہیے کسی کو use کر سکوں تو اس حساب سے اس نے پھر جو sister بنی ہوئی ہے اس سے relation رکھی اس نے اور بھی لوگوں سے رکھی اور پھر اتنے جو ابھی بڑے party کی دیکھ لو اس کے اندر کوئی بھی نہیں آیا ہوا تھا پھر بھی لوگوں کو مطلب کوئی نہ کوئی problem ہے کہ کوئی کہیں سے بھی خوش نہیں رہ سکتا ہے رتے داروں سے دور رہنے بولے تو میں نے تو شہر چھوڑ دی میں نے اپنی city change کر دی میں نے پھر وہ بڑے پہ بلائی تو آپ لوگ ناراض تھے یہ بڑے پہ نہیں بلائی تو بھی آپ لوگ ناراض تھے مطلب کہ کوئی کسی طرح سے بھی خوش نہیں ہے یہ اس نے dialogue ماری ہے اب یہ بتاؤ کہ تیبہ اور آیت کے جو بڑے پہ لوگوں نے منع کیے تھے تو بھی اس نے بلائی تھی اس نے تو کسی کی نہیں سنی اس نے سنی کیا کسی کی نہیں سنی نا تو اس نے تو بلائی رہی بار شہر چھوڑنے کی وہ تو اس کا خود کا مفاد تھا تو اس نے چھوڑی ہے کیونکہ جو بھی چیزیں ہیں نا آپ لوگوں کو نجر آ رہی ہے اور آگے بھی نجر آئیں گی اب آپ لوگ یہ بولو کہ چلو یہ جو اس کی sister بنی ہوئی ہے اس سے کیسے رشتہ جڑا یہ تو ہمیں دیکھ رہا تھا ویڈیو میں وہ جو کرنال انکل بنے ہوئے وہ کہاں سے جڑ گئے وہ جو دلبر کا دوست بنا ہوا تھا وہ کہاں سے جڑ گیا وہ جو ایک اور عورت نجر آتی ہے وہ کہاں سے جڑ گئی مطلب رتے تو خود پیچھے پیچھے بنا رہی ہے اور بول کیا رہی ہے جو لوگوں کو میں نے بلائی تھی نا ان کے چینل نہیں ہے بھئی سبھی کے چینل ہے کوئی ایک بندہ ایسا ہو اس میں جس کے چینل نہیں ہے پھر یہ بول رہی ہے کہ وہ لوگ اگر چینل ہے بھی نا تو وہ ویڈیو نہیں بناتے میری کیوں مطلب کہ تو اتنی سیلفیش ہے کہ تو ان کو یوز کر لے رہی ہے کہ میرا برا وقت آئیں گا تو میں ان کو آوات دے دوں گی لیکن وہ میری ویڈیو نہ بنائے کتنی سیلفیش عورت ہے کتنا گھمار ہی ہے کتنی باتیں کرتی ہے لوگوں کو بیوکوب بنانے کے لیے اب یہ بات دیکھو کہ میں نے دوستی اس کے لیے رکھی ہوں ہزبینڈ کبھی کہاں ہوتے کبھی کہاں ہوتے پہلی بات تو اس کا ہزبینڈ اس کو چھوڑ کے کہیں ہٹتا ہی نہیں ہے کہاں ہوتے کہاں ہوتے کا کیا مطلب ہوتا ہے یہ بول کہ تو پیسے کمانے کے لیے اور تو ہے نا عیاشیاں کرنے کے لیے اپنی دوستیاں رکھی ہوئی ہے کس کو کیسے یوز کرنے کا ہے ساری چیزوں کے پیچھے نا تیرا صرف اور صرف تیرا فائدہ دیکھتی ہے تو اپنا فائدہ تو بتا رہی ہے کہ مجھے کبھی بھی جرورت کر سکتی ہے میں کسی سے تو رکھوں گی نا تو تو اپنے ہی فائدہ دیکھ رہی ہے نا تو یہ تو نہیں بول رہی ہے کہ مجھے اکیلا پن کٹنے کو دورتا ہے تو میں نے دوست بنائی ہوں تو میں نے بہنے بنائی ہوں ایسا تو تو نے بولی نہیں تو نے بولی کبھی بھی جرورت پڑ سکتی ہے تو کسی سیلپیش ہے وہ تیری باتوں سے ہی نظر آ رہے اور یہ بلیم تو جو اپنے سپوٹروں پر لگا رہی ہے کہ پورے خاندان کو تم لوگوں نے میرے سے دور کر دیے میں نے تم لوگوں کی سن کے دور ہو گئی میں سہر چھوڑ دی تم لوگوں کی وجہ سے پھر تم لوگ اب بول رہے ہو کہ یہ سیشٹروں کو بھی چھوڑ دو تو اس کا تو بلیم ان کے اوپر کیسے لگا سکتی ہے تو نے خود نے آ کے کہ خاندان والوں کی برائی کی ہے تب جا کے ان لوگوں نے تجھے بولا کہ اگر ان لوگ اتنے ہی برے ہیں تو ان سے دور رہو یہی بات تھی نا جب تُو اگر کے ساتھ میں موں کالا کرنے گئی ہوئی تھی تو بابر کی وائف آ کے ویڈیو بنا کے ڈال دی تھی کہ تُو آدھی رات کو گھر میں نہیں ہے یہ بات کو پکڑ کے لوگوں نے اس کی وائف کو اور اس کو دھوئے تھے اور تجھے بولے تھے کہ اس سے دور رہے دلبر کی وائس لیک ہوئی تھی جس کے اندر وہ تیرے کو تیری ماں کو گالیاں دے رہا تھا تب تیرے سپوٹروں نے اس کو دھوئے تھے اور بولے تھے ان سے دور رہو نجمہ اور تیرا بھائی جو فاروق ہے وہ لوگ ہمیسہ تیرے سے پیسے اٹھتے ہیں پھر ان کی دوستی سلمہ سے بھی ہے یہ تُو جتاتی ہے ہے نا اس کے لئے لوگ بولتے ہیں کہ نجمہ اور فاروق سے دور رہو کیونکہ تُو نے ہی برتن چوری ہونے کے الزام لگائی تھی تُو نے کمبل چوری ہونے کے الزام لگائی تھی تو تُو لوگوں کو خود گندہ کی ہے تو تیرے سپوٹروں نے بولے کہ ان سے دور رہو کیونکہ وہ لوگ آتے ہیں پھر تیرے کو یوز کرتے ہیں تیرے ساتھ بڑا بورا کر دیتے ہیں بھائی تُو مر جاتی ہے میٹ جاتی ہے لوٹ جاتی ہے اس کے لئے لوگوں نے بولے دور رہو ابھی لاشٹ ٹیم پا جو پاٹی ہوئی تھی میٹ اپ کی اس کے اندر اتنے بابر نے رمضان کو دکھا دیا تھا تو لوگ بابر پہ بڑک گئے تھے کہ تُو نے کیوں دکھایا تو ستارہ ان سے دور رہو اب تُو ان کے اپر الزام ڈال رہی ہے کہ وہ لوگوں نے تجھے دور کیے تیرے رشتے داروں سے شرم نہیں آئی پٹارہ بولنے کے لئے تجھے طلب کے پچھلی سال جب اس کو اس کی ماں کو ریٹن بولانا تھا بلیک میل کرنا تھا تو اس نے اپنی ماں کے خلاف کر دی تھی سپورٹروں کو یاد ہے آپ لوگوں کو یہ جان بوچ کے رو کے ویڈیو بنائی تھی کہ امہ سے میری بات نہیں ہو رہی ہے امہ کی بہت طبیعت خراب ہے یہ ہے وہ ہے پھر اتنے سپورٹروں کو اسکریپ دی ایک کو اسکریپ دی ایک نے ویڈیو ڈالا سارے کے سارے سپورٹر کھڑے ہو گئے پھر اس کی ماں نے ویڈیو ڈالی کہ پٹارہ کیوں جھوٹ بول رہی ہو کہ میری تمہارے سے بات نہیں ہوئی شام کو تو بات ہوئی ہے میں نے دوائی لے کے آئی ہوں پٹارہ اپنے سپورٹروں کو بتاؤ کہ میں ٹھیک ہوں پھر اس کے سپورٹر کی ماں کے اوپر بڑھکے تھے اور بولے تھے کہ اگر یہ جھوٹ بول رہی ہے تمہارے پہ ویسواس کر کے تمہاری ماں کو جھوٹا ثابت کیے تھے ان لوگوں نے اور بولے تھے کہ اپنی ماں کو اپنے گھر میں اب مت رکھنا اگر وہ آئیں گی بھی نا تو اس کو بولنا اس کے حسبین کا گھر ہے گاؤں میں جا کے رہے تمہارے پاس مت رکھنا تمہاری ماں اس سے ملی ہوئی ہے اس سے ملی ہوئی ہے تمہاری ماں نے تمہاری بات کو ڈینائے کیا ہے تو تمہاری ماں دھوکے باج ہے کیوں بولیتے وہ لوگوں نے کیونکہ تُو نے ان کے موہ میں بات ڈالی تھی تُو نے اپنی ماں کو بلیک میل کرنے کے لیے کی تھی پھر تُو نے ارجن لائیب بھی لگائی تھی جب تیری ماں کی ویڈیو آئی تھی نا تُو نے ارجن لائیب لگائی رو روکے بولی چھوڑ دو امی کے لیے کوئی شٹین نہیں لیں گا کوئی میری امی کا ساتھ نہیں دینا امی کو جو کرنا ہے کرنے دو تو تیرے سپوٹروں نے تیرے آنسو دیکھ کے تیری ماں کو دوئے دیں اور تُو بول رہی ہے کہ تیرے سپوٹروں نے تیرے ریتے داروں سے تجھے دور کر دیئے پٹارا کتنا گیم کھیلیں گی تُو یہ کیوں نہیں بولتی ہے کہ تُو نے ایک ایک خاندان والے بندہ ہے نا ایک ایک بندے کو پکڑ پکڑ کے تُو نے سیمپتی لیے یہ بھی میرے خلاف ہے وہ میرے خلاف ہے یہ مجھے دھوکہ دیا اس نے مجھے ایسے بولا اس نے مجھے ایسے بولا اور پھر بعد میں تُو کرتی کیا ہے وہی جو تجھے کرنا ہوتا ہے دلبر کی جو وائد لیک ہوئی تھی اس کے اندر وہ گالیاں دے رہا تھا تجھے اور تیری ماں کو اس کے بعد میں تُو نے دلبر کو اپنے ویڈیو میں نہیں دکھائی تُو نے بول دی کہ میں ان کے گھر پہ نہیں گئی جو ابھی پچھلے دنوں ہوا اس کے وجہ سے میں ان کے گھر پہ نہیں گئی جب دلبر گھر کھالی کر رہی تھی تو دلبر وہاں پہ آیا تو تُو نے دلبر سے بات کرتے ہوئے کلیپ اپنے ویڈیو میں نہیں ڈالی مطلب تُو نے یہ جتا ہی کہ جو وائد لیک ہوئی جت کے وجہ سے میرے سپورٹروں نے میرے لئے اسٹین لیا تو میں دلبر سے بات نہیں کر رہی ہوں تو پھر یہ بتاؤ کہ پھر جب دلبر کے بچوں کی بڑے پاٹی تھی تو یہ وہاں پہ کیسے پہنچ گئی تھی دلبر سے تو یہ ناراض تھی اس کے سپورٹروں نے جو اسٹین لیا تھا اس کے اوپر یہ کھڑے ہو کہ دلبر سے بات نہیں کر رہی نینے کا ڈراما کر رہی تھی اپنے ویڈیو میں دکھا رہی تھی تو یہ بڑے والے دینی وہاں کیسے پہنچ گئی تھی وہ بھی گیفٹ لے کے اگر وہ ویڈیو آج بھی پڑھئی یہ جا کے دیکھو گاڑی میں پیچھے والی سیٹ پہ گیفٹ کی تھیلی پڑی ہوئی ہے یہ بڑے میں جا کے سامل ہوئی تھی وہ بڑے میں روبینا بھی تھی یہ سب چیزوں کے اوپر ہم نے آواز اٹھا چکے جو یہ ابھی بکواس کی ہے اس کے لئے جواب دے رہی اور پھر بعد میں دلبر کو ایدی بھیجنا اس نے تو تجھے گالی دیا تھا اس کے گالی دینے کی وجہ سے لوگوں نے شٹین لیا دلبر نے ان کی ماں بھین نکالی دلبر نے ان کو ٹھنڈا گرم کیا اس کے بعد تُنہے ان کو دلبر کو تُنہے ایدی بھیجی کس کو بے وکوب بناتی ہے پیٹارا یہ کیوں نہیں بولتی ہے کہ تم لوگ پورا کھاندان ملا ہوا ہے بس تُو ایک ایک کو گندہ کرتی ہے سیمپتی لیتی ہے تاکہ تیرے سپورٹر بھی ٹکے رہے ویوز بھی آتے رہے کیونکہ بینا کنٹرو ورثی تو تیرے چینل ہی نہیں چل سکتا نارمل سی ولوگنگ کر ایک مہینہ بینا کاؤسر کا نام لیے بینا سلمہ کا بینا امہ کا کسی ہی کا بھی نام لیے بینا کھلی گھر کی روٹنگ بتا پھر ہم دیکھیں گے کہ تیرے کو کتنے ویوز آتے ہیں ایک لاکھتے زیادہ ویوز آگئے نا تو نام بدل دینا یہ سارا کرنے والی تُو خود ہے اور پھر نام ڈال رہی ہے کس کا سپورٹروں کا اور اس کو سپورٹ کرو یہ دیکھو بے پیراون جات ناغن کھاوے کے لیے دلبر کو اس نے میٹاپ پہ نہیں بھولائی بعد میں اس کو ایدی بھیج رہی ہے ارے آپ لوگوں کے آنکھیں کیا بند ہیں ہاں آپ تو موہ کھولا ہے نا تو ان سب چیزوں کے ان سب پوائنٹ کے اوپر آواز اٹھاؤ اور اس سے پوچھو کہ تجھو بول رہی ہے کہ ہم نے منع کیے رشتہ داروں سے رشتہ رکھنے تو ہماری کیا کوئی جاتی دوسمنی ہے جہاں ہم لوگوں کے لیے لوگوں نے کچھ کیے تھے تو خود آکے بتاتی تھی نا کہ خاندان والے ایسے تو ویسے تو ویسے تو ہم نے تجھے پروٹیک کرنے کے لیے بولے کہ ان سے دور رہو جیسے آئیشہ نے کی سلمہ کے ساتھ تو ہم نے بولے بھئی سلمہ کو کہ جب یہ بار بار تمہارے خلاف چلی جاتی ہے بے فیراون جات کی نمک حرام بن جاتی ہے تو اس سے دور رہو تو وہی ان لوگوں نے کیے آج ان کے پر سارا کے سارا ملبہ ڈال دی پٹارا نے لگ دی لانت پٹارا تیرے اوپر چلے اس ویڈیو کا یہیں پہن کرتی ہوں ویڈیو کسی لگی کمینڈ میں جرور بتانا ویڈیو پسند آئیں گی تو لائک شیئر اور سبسکراب بھی کر دینا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ پیس نیکسٹ پیڑ ویڈیو کا جرور دیکھنا اللہ پیس